اسلام علیکم سٹوڈینٹس آب یار ڈنگ ویل اکاؤنٹنگ سرکل کے چینل کے اوپر خوش آمدید سٹوڈینٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ویلویشن آف اکاؤنٹ ریسیویبل کا چپٹر چل رہا تھا اور آج کے لیکچر کے اندر ہم پرابلم نمبر 11 ڈسکس کرنے والے ہیں اور یہ پرابلم ہم نے لی ہے ائر 2013 ریگلر کا کوسٹن نمبر 5 اس سے پہلے پریویس دو لیکچر کے اندر ہم نے جو اکاؤنٹ ریسیویبل کی اوپر جو ٹیکنیک سیکھی تھی انکم سٹیٹمنٹ اپرویج سے ہم نے بیٹ ٹیٹس کیلکولیٹ کرنا سیکھتا اور بیلنس شیٹ اپرویج سے آج والا جو کوسٹن ہے اس میں بھی کمپنی کی پولیسی جو ہے وہ اکاؤنٹ ریسیویبل کی بیس کی اوپر ہی نکالنا ہے یعنی کہ بیلنس شیٹ اپرویج کو یوز کر رہی ہے وہ کی کمپنی لیکن آج والا کوسٹن پچھلے دو کوسٹن کے مقابلے میں تھوڑا سا ٹریکی ہے تو آپ نے بہت زیادہ دھیان سے اس کو سمجھنا ہے سو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور کوسٹن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن بچوں کو پروبلمز ہوتی ہیں اس میں تو وہ آسانی سے سیکھ سکے ہیں تو کوسٹن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان دسمبر 31 دوہزار بارہ دوہزار بارہ کے آخر میں چیک ہے جی اکاؤنٹ ریسیویبل اور اللانس فور انکلیکٹیبل یا اللانس فور بیڈیٹس کا آف میس ایم ایس زیار لیمیٹڈ کا جو بیلنس تھا وہ یہ رہا اکاؤنٹ ریسیویبل کا کتنا دو لاکھ کا انڈنگ بیلنس اور اللانس فور انکلیکٹیبل بیفور ایڈجسمنٹ ایڈجسمنٹ سے پہلے کا جو ہے وہ کتنا ہے وہ چھ ادار کا بیلنس انیلیسز آف اکاؤنٹ ریسیویبل سبسیڈری لیجر آپ نے جب سبسیڈری لیجر سبسیڈری لیجر آپ نے سپیشل جنرل میں سیکھا ہوگا کہ جب آپ ہر کسٹومر کا الگ الگ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو جب آپ نے اس کا انیلیسز کیا تو اس میں ایک کسٹومر ریویل ہوا جس کا دس ہزار روپے کا کریڈٹ بیلنس تھا جس کا دس ہزار پے کا کریڈٹ بیلنس تھا اور اس نے کیا کیا ہوا تھا کریڈٹ بیلنس سے مراد ہوتا ہے کہ اس کسٹمر نے آپ کو پچھلے سال ہی ایڈوانس دے دیا تھا کیا کر دیا تھا ایڈوانس دے دیا تھا کہ مجھے اگلے سال سمان پوچھا دیں ٹھیک ہے جی تو وہ امانٹ کتنا ہوا دس ہزار دیورنگ ٹو تھاؤزن تھرٹین فالنگ ٹرانزیکشن ور کمپلیٹیڈ یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کی گئی وہ بیلنس کب کا تھا دوہزار بارہ کا اب سال شروع ہو گیا دوہزار تیرہ کا تو دوہزار تیرہ میں کیا کیا ہوا بچانڈائز سولڈ کی اون اکاؤنٹ آپ نے ادھار پر بیچی پندرہ پانچ لاک کی اس کے اندر شامل تھی دس انگلوڈ سیل آف روپیز ٹین تھاؤزنڈ ٹو دا کسٹمر ہو میڈ ایڈوانس پیمنٹ انڈ ٹو تھاؤزن ٹین یہ اوپر جو ایڈوانس پیمنٹ دس ہزار ایک کسٹمر نے کی تھی اس کی جو ابھی پانچ لاک کی سیل آپ نے کی ہے اس میں اس کا بھی پارٹ شامل ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ دو اس سے ہو سکتے ہیں اس کے ایک چار نوے پلس دس ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل بن گیا پانچ لاک تو پانچ لاک میں سے چار نوے کچھ کسٹمر کو بیچے اور دس ہزار کا سمان اس کو جس نے ایڈوانس پیمنٹ پچھلے سال ہی کر دی تھی ٹھیک ہے جی بیٹ ڈیٹ ریٹن آف روپیز ٹونٹی تھاؤزن بیس ہزار روپے کے بیٹ ڈیٹ سے آپ نے رائٹ آف کر دی ہیں یعنی کہ آپ انتظار کرتے رہے ریسیب ہوئے نہیں تو آپ نے ان کا آکاؤنٹ ہی کلوز کر دیا پھر کہہ رہے ہیں کہ ریسیویبل کلیکٹڈ روپیز فور تھرٹی چار لاک تیس ہزار روپے کے ریسیویبل آپ نے کلیک کی ہیں جس کے اندر تھرٹی تھاؤزن شامل ہیں اگینسٹ اینڈ اکاؤنٹ ریسیویبل which was previously written off اس میں تیس ہزار روپے کا اکاؤنٹ ریسیویبل وہ بھی شامل ہے جو آپ نے پہلے کبھی رائٹ آف کر دیا تھا کمپنی پولیسی is to provide bed debt provision of 10% on air and balance of اکاؤنٹ ریسیویبل کمپنی کی پولیسی کیا ہے کمپنی کی پولیسی یہ ہے کہ ہم 10% bed debt کا provision بنائیں گے اکاؤنٹ ریسیویبل کے ending balance کے اوپر it means کہ ہمیں اکاؤنٹ ریسیویبل کا ending balance بھی نکالنا پڑے گا تو required میں آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے prepare کرنی all possible entries including adjusting اور closing 2012 کی بھی اور 2013 کی بھی ٹھیک ہو گیا تو دونوں سالوں کی آپ نے entries بنا کر دکھانی ہے اور T account بھی ہم بنائیں گے اور اپنی supporting working کے لیے ٹھیک ہے جی تو اب چلتے ہیں entries کی طرف سب سے پہلے 31 دسمبر کیونکہ دو سال کا period ہے تو دسمبر 31 ہم نے لکھ دی اس کے آگے air نہیں لکھا تو سب سے پہلی entry جو ہمارے پر بننے والی ہے یہاں پر وہ 31 دسمبر 2012 کی بنے گی جو advance اس نے دیا advance جب ہم اس سے لیں گے advance جب ہم اس سے لیں گے تو ہمارے لی liability ہے تو advance from customer credit اور account receivable ہمارا بڑھ کر کیا ہو جائے گا debit کیونکہ وہ ہمارا active customer to record advance from customer ہو جائے گا تو جب تک ہم نے اس کو سمان نہیں دینا تو ہماری liability کم نہیں ہوگی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر bed debts expense کی entry بنی ہوئی ہے اس پارٹ کو فیلحال میں ابھی چھوڑ دیتا ہوں income summary کو بھی چھوڑ دیتا ہوں یہاں پر آ جاتا ہوں 31 دسمبر 2013 والی entry بنا دیتا ہوں ذرا سی تو account receivable آپ کا debit advance from customer debit sales credit سر یہ کونسی والی entry سر یہ میری وہ والی entry کہ جب میں نے پانچ لاکھ کا سمان بیچا تھا اور اس میں دس سال دس ہزار کا advance والا پارٹ بھی شامل تھا تو جب میں نے سمان بیچا تو sales ہو جائے گی credit تو advance والے customer کو بھی سمان بیچا تو اس کی liability کم ہو کر ہو جائے گی debit کیونکہ میں نے اپنی service دے دی تو difference لے کر باقی account receivable جو باقی customer سے لینے وہ کتنا ہو جائے گا 4,90,000 روپیز ٹھیک ہے جی تو record sales on credit ہو جائے گا ٹھیک ہے جی یہ entry آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس کے بعد آپ کی next entry تھی کہ 20,000 روپے کے آپ account bad debts جو تھے وہ write off کر دیے تھے تو آپ account receivable credit ہو جائے گا اور allowance for debt جو ہے وہ debit ہو جائے گا 20,000 سے to close debt expense ٹھیک ہے جی یہ entry بنا دی پھر آپ نے ایک اور چیز نیچے پڑی تھی کیا اس نے کہا تھا کہ آپ کے بعد cash collection ہوئی 4,30,000 روپے کی لیکن اس 4,30,000 روپے وہ بھی شامل ہیں جو پہلے کبھی آپ نے کسی customer کے write off کی تھے تو پہلے آپ entry بنائیں گے total cash collection کی cash ہوگیا debit account receivable credit to record cash collection from customer ہوگیا تو جو آپ نے write off کیا تھا اس account آپ پہلے کھولتے ہیں یعنی کہ آپ نے دیکھیں یہاں اور پھر اس کے بعد یہ آپ کی narration بننے کے بعد یہاں تک کے part complete ہوگیا اب یہ simple entries تھی اب یہاں پر میں یہ والی entries چھوڑی میں کلر چینج کر دیتا ہوں یہ والی entry میں نے چھوڑ دی یہ والی amount کھا سے آئی تین ادار اور میں نے یہ working والی entries دو بھی چھوڑ دی ایک closing entries ہے اور ایک adjusting entries ہے پندرہ ہزار سے یہ entry کہاں سے ہے اس کو میں ابھی سمجھاتا ہوں باقی entries آپ کو سمجھ میں آگئی ہوں گی اچھا اب ہم چلتے تھی اکاؤنٹ کی طرف دیکھیں اکاؤنٹ receivable کا جب ہم نے t account بنایا تو 2012 کے آخر میں balance آپ کے پاس کتنا given تھا 2 lakh balance given تھا اور اس نے کیا کہ کہ 2012 کے اندر ہی آپ کو advance مل گیا تھا سر 10 000 پے کا تو total ملا کر کتنا ہو گیا 210 000 تو balance BDCD جو ہوگا 210 000 ہی ہوگا نا یعنی 10,000 ہوگا اور جو 2013 کا opening ہے وہ یہ 23,000 بنے گا جو کہ 23,000 کے اندر یہاں پر شو بھی کروایا ہوگا ٹھیک ہے تو جو ending balance ہے وہ یہاں کا beginning balance بنے گا ٹھیک ہوگی یہاں تک کے بعد یہ سامن میں آگئی ہوگی تو beginning balance یہاں سے آگیا پھر آپ نے جو سامان سیل کیا تھا اس کی وجہ سے آپ کا account receivable 4,90,000 روی سے debit ہوا تھا اور تو آپ نے sales کی وجہ سے اس کو debit کر دیا 4,90 کا ٹھیک ہے پھر آپ نے 20,000 روی کا account write off کی account receivable 12,13 میں credit ہوا پھر اس کے بعد آپ نے collection کی 4,30,000 روی کی تو account receivable credit ہوا اور جو account write off کی تو recovery ہوئی تو اس کی وجہ سے account receivable کا ending balance کتنا آگیا 2,80,000 روپے کتنا آگیا ending balance 2,80,000 روپے آگیا یہاں تک کے بعد آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی ٹھیک ہے جی تو اب یہاں پر کیا ہے کہ 2013 کا ending balance 280 ہے اور 2012 کا ending balance کتنا 210,000 ہے اس بات کو آپ نے بہت اچھے سے یاد رکھنے کیا کرنا ہے یاد رکھنے اوکے جی اب ذرا سا allowance or bed debts کے t account کی اوپر بھی آ جائیں ٹھیک ہے جی تو آپ allowance or bed debts کے t account میں balance کتنا given تھا دسمبر 30 2012 کے آخر میں 6000 ٹھیک ہے جی کتنا given تھا 6000 ہم بیلنس کی اوپر اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ کلکولیٹ ہوگا air end کی اوپر آپ کا سر کلکولیٹ ہوگا bed debts کلکولیٹ ہوگا 2012 کا ending account receivable کتنا ہے ابھی نیچے نکال سر adjust کر کے 210 سر 210 کا 10% نکال لیں گے 210 000 کا 10% سر کتنا ہوگا سر 21000 ہوگا total آخر 21000 ہوگا ایسا ہی ہے تو یہاں پر نیچے t account میں آپ کو وابل لے جاتا ہوں کہ balance given adjustment 6000 given total نکال تو 21000 آیا 21000 اور 6000 کے جب آپ نے difference لیا تو it means 2012 2012 کا جو bet debts تھا وہ 15000 تھا ٹھیک تو اس total 21000 روپے میں unadjusted balance before adjustment balance شامل ہے اس کا ملب 21000 روپے opening بنے گا کس کا 2013 کا 2013 تو balance of bed credit side ہوتا ہے تو اس کا balance آ گیا credit side 21000 ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد account receivable اس کے اندر باقی چیزیں کیا ہوئیں وہ باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں یہ 20000 روپے جو آپ نے right of account کی اس کی وجہ سے allowance of bed debt debit ہوا اور جو آپ نے recovery کی 30000 روپے کی اس کی وجہ سے آپ allowance of bed debt credit ہوا ٹھیک ہے جی بات سمن میں آگئی یہاں تک کے بعد تو 30 اور 21 آپ کے پاس کتنا بنتا ہے 51,000 بنتا ہے اور یہاں پر 20,000 ہے صرف وہ کتنا بنتا ہے 20,000 تو 20,000 ہی بنے گا 51 میں سے آپ نے 20 کو کروا دیا minus ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا کتنا 31,000 آ جائے گا ٹھیک ہے ابھی تک کا ڈیفرین لیکن ہم نے کیا کہا تھا کہ ایئر اینڈ کے اوپر بد نکلے گا تو ایئر اینڈ کا بیلنس اکاؤنٹ ڈیسیویبیل کا 2013 کا یہاں اوپر کیا ہو ہے تو 280 کا 10% اگر جب میں نکالوں گا تو میرا بد ڈیٹ کتنا آئے گا سر میرا بد ڈیٹ آئے گا 28,000 رویے کتنا آئے گا 28,000 رویے تو بد ڈیٹ ایکس ریبیٹ allowance for بد ڈیٹ credit تو اس کا ملکہ کیا ہوا کہ allowance for بد ڈیٹ credit ہو جائے گا اس کی وجہ سے 280 کے 10% کی وجہ سے جو کہ اس کا آخری credit balance آئے گا 280,000 تو آپ کے پاس جب میں total کروں گا یہاں پر ایک چیز دیکھ لیں یہاں پر 0 ہے زیادہ اس کی وجہ سے ہو سکتا تو ending balance ہم نے نکالا تو 28,000 ہے سوری 28,000 ہے یہاں پر سیٹ ہو گیا اچھا یہ capital retain earning کیسے آئی یہ ابھی میں آپ کو سمجھ آتا ہوں تو 20,000 اور ending کا 28 20 اور ending کا 28 یہ کتھا بن گیا سر یہ بن گیا 48,000 اور credit side میرا کتھا بنتا ہے سر credit میرا بنتا ہے total کر 51,000 ٹھیک 51 میں سے اگر میں 48 نکال لوں گا تو اس کا مللپ کیا ہوا difference آ جائے گا 3,000 کتنا آ جائے گا 3,000 یعنی credit side زیادہ ہے اور debit side کم ہے اس کی وجہ سے آپ 3,000 آ جائے گا difference یہ 3,000 کیا کلائے گا ابھی میں آپ کو سمجھ جاتا ہوں یہاں تک کی working آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی total 51,000 debt expense کی جو entry میں نے یہاں پر بنائی تو working 2 میں نے آپ کو نیچے شو کروا دی 15,000 آپ کے بعد کیسے آیا 2021 کے ending کی اوپر جو میں نے calculate 15,000 سے to record bet debt expense اس کو close بھی کرنا پڑے گا income summary debit ہو گیا 15,000 سے ٹھیک ہو گئی بات اب آجاتے ہیں نیچے تو یہاں پر نیچے اگر ہم calculate کریں تو ہمارے پاس balance کھا بچ رہا تھا debit site پر بچ رہا تھا تو allowance for bet debts ہمارا کیا ہو جائے debit site چل جائے گا اور capital یا return earning account credit ہو جائے گا کیونکہ ہمیں allowance کے اوپر فائدہ ہو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آگئی ہوگی اگر اس میں کوئی بھی confusion ہوتی ہے تو آپ comment section میں question کر کے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک